خوصِ آزم اور شہِ سمنان کا ہے واسطہ یا خدا فیضانِ مدنی کی جہاں میں دھوم ہو سوال یہ ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو مسجد کے سہن میں نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے کیا سوال آپ سنجھے پہلے تو میں اپنے مسرک کے حساب سے جواب دوں کہ قہر حنفی کے انیاد مسجد میں نماز جنازہ نہیں ہو سکتی انی پر ہی نہیں جائے مسجد کے حدا پہ کھلالا اس کی جو بھی وجہ ہو اب تو علماء اس میں بھی اختلاق کرمے لگے ہیں اور دوسری پوکھوں میں جیسے امام شاقید مسجد کے سہن میں نماز جنازہ کو پڑھنے کی جاتا نہیں پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں حنفی کی نقطہ نظر والے نہیں پڑھ سکتے ہیں شافی نقطہ نظر والے پڑھ سکتے ہیں شرط رکی بھی ہوتے ہیں کہ مسجد کی نجاست وغیرہ کا دھان میں تک کہ وہ نہ ہونے پڑھ تو اس میں بھی مسجلک کے اختلاق ہیں مگر ہن ہنٹیوں کے لئے یہی ہے کہ مسجد کے عادہ اور ہے مسجد فرضیہ نماز کے لئے ہے مسجد بنانے کا مقصد اور ہے مسجد نمازیں جنازہ پڑھنے کے لئے نہیں بنائی گئی ہے اس کا مقصد بھی ہونا ہے تو مقصد کے خلاف کام کرنا ہے وہ صحیح نہیں ہے اور آپ اتنا بڑا میدان لے کے چلے آئے بڑا میدان خالے وہاں نہیں بڑھ لیا ہے مسجدی بڑھ لگنا ہے ایسی کوئی جگہ نہیں ہوگی جہاں نماز پڑھنے کے لئے آپ کو جگہ نہیں ہوگی یہاں آپ مسجد کے عادہ آپ کا لحاظ کرتے ہوئے اس میں تو بہت سفتے کی بات ہے کہ اگر آپ سب بناتے ہیں اور سب کا کوئی آدمی نکڑ کے باہر مسجد کے کسی ایری پہ پہنچ جاتے ہیں مسجد ہوں تو اس کی بھی نماز صحیح نہیں ہے تو مسجدی سی بات یہ کہ جنازے کے نماز جو ہے وہ مسجد کے باہر رہا ہے کچھ مواقع ایسے ہوئے ہیں جس میں لوگوں نے مسجد کے اندر بھی کیا ہے وہی سب دلیل امام شافی کی بھی ہوتی ہیں اور حضور کے زمانے میں اگر ایسا ہوا اب حضور کی اجازت سے ہوئے بھی تو وہاں پہ پوچھنے ہی نہیں چاہیے شریعت والا ہی اجازت دے رہا ہے جو تو شریعت ساز ہیں جب چاہیں جو شریعت بنا جا ہے انشاء اللہ علیہ وسلم بعض انعاقے میں نماز پڑھنے کے لئے علیہ لگ جہاں بنا کے رکھتے ہیں مسجد میں کی بھی بنا جائے بعض جگہ ایساں انقسام نہیں ہوں پہتا مگر یہ پڑھنے دیانے نماز تو ہوئی جائے گے یہ نہیں کہیں کہ ایک مردہ مغیر نماز ہی دفن کر دیا گیا نماز تو ہوئی جائے گیا مگر وہ آدھا میں مسجد شد کا خیال لکھا ہے آدھا میں مسجد کا خیال لکھنا چاہیے ان سن مغیر خوص آزم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ خوص آزم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ واسطہ یا خدا فیضان مدنی کی جہاں میں دھوم ہو